اصحابِ صوفہ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بارے ہیں بتا دیں اس بارے میں مولانا ساکھ کا ہی کلپ ہے مستند حوالہ جات نہیں ملے اصحابِ صوفہ کا چبوترہ آج بھی موجود ہے جی مسجد نوی شریف میں روزہ شریف کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک ایلیویٹڈ اس اکیڈمی سے تھوڑا سے ہی چھوٹا ایک اونچی جگہ زمین سے نظر آئے گی وہ انہوں نے احتراماً سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے ایلیویٹ کر دیا تھا اس اعتبار سے ذرا پتہ چل جائے جہاں پہ تقریباً ایک سو پچپن کے قریب اصحاب بیٹھ کے نویل اسلام سے دین حاصل کرتے تھے جو وقف تھے ہر بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا سورہِ توبہ کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہر قبیلے کا ہر بندہ ہی علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے ہر قبیلے سے چند لوگ نکلیں جو دین کا علم حاصل کریں اور پھر آ کے اپنی قوم کو سکھائیں لہذا علماء کے اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہر بندہ کا کام مفتی بننا نہیں ہے لیکن جو تم نے مفتی بنائے ہوئے ہیں وہ تو قرآن و دیس بتائیں وہ تو بابوں کے دین قرآن نہ بتائیں ہمارا جگڑا ان کے ساتھ یہ ہے ہم کب یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی دین لوگوں کو سکھانا شروع کر دے گا اس بڑے لیول پہ یہ تو ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا میرا تو یوٹیوب پہ آٹھ سے سالہ سال پہلے کا کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ میں تو کہتو علماء سے دیں میں نے آٹھ تک کوئی اپنا ترجمہ قرآن کا لکھ کے آپ کے ہینڈ آور کی ہے میں نے میشہ کہا ہے کہ بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو دیوبندی ہو تو چلو عشری ثانوی کا پڑھ لو اہل حدیث و جنہ گڑی صاحب کا پڑھ لو فرمان علی شاہ صاحب کا اہل تشیئیو پڑھ لیں کوئی بالکل لیوٹل ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں مدودی صاحب کا پڑھ لیں فتح محمد زلندری کا پڑھو صحیح ہم نے تو کبھی اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا علماء سے دین سیکھنا ہے لیکن ان سے یہ کہنا ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتا رہے ہیں وہ ہمیں بتاؤ یہ نہ بتاؤ کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں نمازِ انفی نہ ہمیں بتاؤ نمازِ محمدی بتاؤ میں حران ہوں غیر مسلم کو نمازِ انفی والا پمپلٹ دے دیں وہ تو پہلے پوچھے گئے کہ یہ نماز بھی انفی شافی اور نماز کا بھی کوئی فرقہ ہوتا ہے نماز تو وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے ادھر ہی آپ نے دھرار ڈال دی اتنی بڑی چلیں اندر انفی نماز ہی ڈال دیں لیکن باہر تو لکھیں نمازِ محمدی لکھیں اس کو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے آگے چلیں آپ شروع میں ہی بابے کا نام ڈال کے تو امت کو توڑ رہے ہیں تاکہ جس کو چیڑ ہے وہ کہ میں نے تو یہ پڑھنی نہیں کم از کم باہر تو ذرا اچھے طریقے سے کچھ اس کی پریزنٹیشن کریں امت کو توڑنے کے لیے اس طرح کے معاملات کریں تو حسابِ صوفہ 155 کے قریب تھے جن میں حضرت ابو دردہ بھی شامل ہیں حضرت ابو رہرہ بھی شامل ہیں یہ لوگ دین کے لیے وقف ہوئے تھے جو دین سیکھتے تھے پھر جا کے باقی لوگوں کو سکھاتے تھے اکثر غریب ہی تھے بچارے ان کے گھر کا سارا خرچہ ان کا کھانے پینے کا سلسلہ گھر کا کیا اکثر تو بچارے کمارے ہی تھے سارے شادی کرنے جو گی ان کی استطاعت ہی نہیں تھی فانانشل کھانے پینے کا ان کا سلسلہ چلتا تھا حضرت سعید ابو عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ فانانشلی بڑے سٹرانگ تھے اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا سعید بخاری میں جو سقیفہ بنی سائدہ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے نا انہی کا سقیفہ بنی سائدہ تھا حضرت سعید ابن دو تھے نا سعید ابن معاز اور سعید ابن عبادہ سعید ابن معاز عوس کے سردار مدینہ کا بڑا قبیلہ اور خزرج کے سردار سعید ابن عبادہ تو ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی تھی انہی کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے مرنے کے بعد جب وہ حضور سے پوچھا کہ میں اس کیلئے کوئن خیرات کرنا چاہتا ہوں اسے سوا پہنچے حضور نے فرمایا پہنچے گا سن نسائی میں پوری ڈیٹیل موجود ہے تو یہ صاحب صفحہ کو کھانا دیتے تھے اس لیے سے اہل مدینہ چونکہ یہ فینانسر تھے اہل مدینہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے ان کو خلیفہ بھی چننا چاہتے تھے حضور کے بعد تو جب عضرت ابو بکر ابو بیدہ اور عضرت عمر وہاں پہنچے اور وہ پورا ایک معاملہ ہوا کہ بھی قریش میں خلیفہ رہے گا چونکہ قریش میں اللہ نے رسول اللہ کو مبوس کیا ہے تم ہمارے وزیر ہوگے انسار لیکن مہاجرین میں سے کوئی خلیفہ چننا جائے گا تو وہاں پہ لوگ عضرت سعاد ابن عبادہ کے لیے بیعت کے لیے جمع ہو رہے تھے ظاہر ہے ان کی غیر معمولی کنٹریبیشن تھی دین کے لیے چھوٹے بندے تو نہیں تھے اور ہر مشکل وقت میں نبیل اسلام کے ساتھ کھڑے تھے تو صحابہ صفحہ کی باقی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی صیرت کی کتابوں کے اندر اس میں سے انٹ پہ نکالنا یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کنات کی زندگی گزاریں دین پہ عمل کریں یہ نکالنا ہے باقی آپ کسی کی پوری زندگی بھی پڑھ لینا جب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں 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 صوفی ورڈ اس سے نہیں نکل رہی بالکل نہیں نکلا صوفی ورڈ اس سے صوفیاء خود ہی نہیں ہیں وہ کبھی کہتے ہیں یہ صوف ورڈ سے نکلا وہ علی بن عثمان عجویری صاحب نے کشل ماجوب میں پوری بیعث کی ہے جو گھدڑی پینا کرتے تھے بعض کہتے ہیں صوفہ میں سے نکلا اگر یہ کہتے ہیں صوفیاء اس میں سے نکلے ہیں تو سب زیادہ چندے تو صوفیاء تھے آ رہے ہیں چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں صحابہ صوفہ تو بچارے غریب صحابہ تھے جو مسجد میں سوتے تھے زمین پہ سوتے تھے چٹائیوں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو رہرہ جو صحابہ صوفہ میں سے تھے کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا لوگ مجھے ٹھوکر مار کے چلے جاتے تھے سمجھتے تھے ٹھوکر مار یہ نہیں کہ ٹھوٹا مارتے تھے چیک کرتے تھے کہ بہوش ہے کہ زندہ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑھا ایسے اور حالانکہ میں بھوک کی تکلیف کی ایسے الٹے پیٹ لیٹا ہوا ہوتا تھا تو اگر کوئی پیر یا صوفی بھوک کی ایسے الٹے پیٹ لیٹتا ہے لہوے تھے ناچ کر دیں نیسی کہ اے جی جی صحابہ صوفہ تا مندی اللہ اوہ یار ان کی توندیں دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں ان کا صحابہ صوفہ سے کیا لینا دینا ان کو شرم کرنی چاہیے کن لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہو اسحابہ صوفہ کا آپ کو پتا بھی آئے کہ وہ کیا لوگ تھے تم تو بلکل یہ اسحابہ صوفہ انورس ہیں ماکوس وہ اردو میں ماکوس کہتے ہیں انگلیش میں یعنی اگر میں کہوں ٹو کا انورس کہتے ہیں تو ون اوور ٹو ہے یہ بلکل اولٹ نہیں ہوتے انہیں اسحابہ زبانل کے لینا دینا ہے وہی بات میں کہتا ہوں نام تو مکہ مدینہ کا لیتے ہیں سواریاں بٹھاتے ہیں اور جا کے اجمیج سی بغداد شریف فلانا شریف ادھر شریف ادھر جا کے اتار دیں دیں نام مکہ مدینہ کا لینا دیں ان کا کہہ لینے دیں دیں ہم نے تو سمپل کریٹریہ ہے کہ اسحابہ صوفہ میں سے کس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے جب اسحابہ صوفہ کسی کو مسلمان کرتے تھے تو کیا کہتے تھے پڑھو لا الہ الا اللہ ابو دردہ رسول اللہ تو پھر چشتی رسول اللہ کہاں سے آگیا اشریتھانمی رسول اللہ کہاں سے آگیا ان کا ان کے ساتھ کہہ لینے دینا ہے میرے بھائی یہ تو پرتائیوش قسم کی زندگی گزارے ہیں موسیقی